بسم اللہ الرحمن الرحیم کن چیزوں کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے یہاں پر میں کچھ چیزوں کا ذکر کروں گا اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں سب سے پہلی بات بھول کر کھانے سے یا پانی پینے سے یا بیوی سے صحبت یعنی جمع کرنے سے بھول کر روزہ یاد نہیں تھا روزے کا یاد ہی نہیں ہے پھر وہ اس طرح کر لیتا ہے کھانا کھا لیتا ہے پیڑ بھر کے کھا لیتا ہے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا پانی پیٹ بھر کر پی لیتا ہے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح روزے کی حالت میں سرمہ لگانا آنکھوں میں سرمہ لگاتا ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور بدن میں یا سر وغیرہ میں تیل لگاتا ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اسی طرح خصبو لگاتا ہے خصبو کا استعمال کرتا ہے عطر کا استعمال کرتا ہے یا کوئی اور جس میں ذرات نہیں ہوتے ہیں ایسی خصبو کا استعمال کر کے اس کو سونگتا ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور اسی طرح روزے کی حالت میں پھول وغیرہ اگر ہے پھول کو سونگتا ہے اس کی خصبو کو محسوس کرتا ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اسی طرح روزے کی حالت میں آنکھ میں اگر دوا ڈالتا ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اگر آنکھوں میں دوائی وغیرہ کوئی چیز ڈالتا ہے آنکھ میں اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور اسی طرح روزے کے حالت میں تھوک یا رال وغیرہ کو نگل لیتا ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا چاہیے جتنا تھوک پی لے مو کے اندر جو تھوک ہے اس کو جتنا بھی پی لے گا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن ہاں تھوک کو جمع کر کے بہت سارے تھوک مو میں جمع کرتا ہے پھر اس کے بعد اس کو پیتا ہے اس سے روزہ مکرو ہوتا ہے اس سے مکرو ہوتا ہے لیکن روزہ ٹوڑتا نہیں ہے اس کو یاد رکھے گا اسی طرح جو ہے روزہ کی حالت میں اگر کسی کو جو ہے احتلام ہو جاتا ہے یعنی سویا ہوا تھا روزہ رکھا ہوا تھا روزہ کی حالت میں سویا ہوا تھا تو اس سے جو ہے احتلام ہو گیا یعنی جو ہے بدخابی ہو گئی اور منی کا خروج ہو گیا منی نکر گیا اس سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح مسواق کرتا ہے اور جو ہے مسواق سے دانت کو صاف کرتا ہے اور مسواق کے ذرات جو ہیں چھوٹے چھوٹے ری چشے یہ جو ہے حلق کے اندر چلے جاتے ہیں اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا آئے اور اسی طرح جو ہے روزہ کی حلق میں قیع ہو جاتی ہے قیع خود کرتا نہیں ہے خود بخود قیع ہوتی ہے قیع خود سے ہوئی ہے اس کا کوئی دخل نہیں ہے انگلی وغیرہ حلق میں داخل نہیں کیا ہے خود سے قیع ہوئی ہے اگر یہ کر رہا ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے اگر یہ خود سے کرا رہا ہے کوئی لکڑی وغیرہ یا انگلی وغیرہ حلق میں داخل کر رہا ہے اس سے قیع ہو رہی ہے اس کا مسئلہ الگ ہے یہاں جو بتا رہا ہوں کہہ خود سے ہو رہی ہے اس کا کوئی دخل نہیں ہے یہ کہہ کر نہیں رہا ہے بلکہ کہہ خود سے ہو رہی ہے تو اس صورت میں جتنی مرتبہ کہہ ہو جائے چاہے مو بھر کے ہو یا بغیر مو بھرے جتنی بھی کہہ ہو جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا اسی طرح روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنا بیوی کو جو ہے پیار سے محبت کرنا اور اسی طرح جو بیوی کو چومنا اس سے اگر جو ہے ایسا کر رہا ہے اور اس سے جو ہے انزال ہوا نہیں ہے اس سے منی وغیرہ خارج نہیں ہوا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر منی خارج ہو جائے تو مسئلہ الگ ہے اس کے لئے میں نے مستقل ویڈیو بنائی ہے اس کو دیکھ لیجئے گا لیکن اگر صرف جو ہے وہ سکینار کیا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن ہاں ایسا آدمی کہ جو کنٹرول نہیں کر پائے برداست نہیں کر پائے اور جمعہ کی طرف پہنچ جائے جمعہ کرنے کی تک جمعہ کرنے کی نوبت آجائے صحبت تک پہنچ جائے ہمسٹری کا جو ہے اس کے اندر جو ہے میلان پیدا ہو جائے اور وہ جمعہ تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے لئے اس طرح بہت سے کنار کرنا بیوی سے بہتر نہیں ہے مناسب نہیں ہے ورنہ پھر روزہ ٹوٹ سکتا ہے اگر جمعہ کر لے گا تو اسی طرح اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری بات ہیں جیسے کہ روزہ کی حالت میں رومال کو بھیگا کر سر پہ رکھتا ہے تھنڈک حاصل کرنے کے لئے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح جو ہے روزہ کی حالت میں تر کپڑا پہنتا ہے تر کپڑا کپڑے کو بھیگا کر پہنتا ہے یا بار بار گسل کرتا ہے ایک ایک گھنٹہ دو دو گھنٹہ گسل کرتا ہے پھر بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح روزہ کی حالت میں ناخن کارتا ہے یا بال کارتا ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اسی طرح جو ہے روزہ کی حالت میں ٹی وی وغیرہ دیکھتا ہے یا کوئی اور جو ہے گانے وغیرہ یا فلم وغیرہ دیکھتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن ہاں مکرو ضرور ہے روزہ میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اور اس کو دیکھنے کا گناہ الگ سے ملے گا اگر ایسا کر رہا ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا اس سے یہ مسئلہ یاد رکھئے گا اسی طرح روزہ کی حالت میں انگیشن لگواتا ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور خون نکالتا ہے نکلواتا ہے خون مثال کے طور پر کسی کو خون دینے کی ضرورت پڑ گئی اور خون دیتا ہے اس سے بھی خون نکلنے سے کچھ ذرا سوچتے ہیں کہ خون نکل جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا یہ غلط سوچ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے خون کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے یہ مسئلہ یاد رکھیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے میں نے یہاں پر کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں